اسلام علیکم جس کلک سبسکرائب اور جوائن مائی یوٹیوب فیملی اس ویڈیو میں میں بات کروں گا کہ فواد رانا کی ہار کے پیچھے سب سے بڑا کس چیز کا ہاتھ ہے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور ایک ایک بات کو سمجھنا ہے تاکہ آپ میری بات سمجھ سکیں فواد رانا جو کہ لاہور لاہور ٹیم کی آنر ہیں آپ سب جانتے ہیں ان کی موشوں کی تعریف کی موشے کافی زیادہ فیمس ہیں اور ان کے جو سٹائلز ہیں وہ گرون میں کافی زیادہ مشہور ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو یہاں پر ایک زبرتاس میسید دینے آیا ہوں فواد رانا کے بارے میں ایک بات آپ کو بتانے آیا ہوں کہ فواد رانا جو کہ لاہور کلندر سے ہیں جو لاہور کی ٹیم کی نمائنگی کر رہے ہیں جنہوں نے اپنا سارا پیسہ لگا کر لاہور کلندر کی ٹیم خریدی ہے تاکہ آپ کو انٹرٹیمنٹ پروائیڈ کر سکیں لاہور کی ٹیم کو خریدنا پی ایسر کے ٹیم میں سے کسی بھی کلاری کو خریدنا یہ آسان کام کی بات نہیں ہوتی ہے مجھے اس ٹیم بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ جب لاہور کلندر کی ٹیم آرتی ہے تو فواد رانا کو آپ جیسے کچھ لوگ ہیں جو سوشل میڈیا پر پیٹ کر ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کبھی ان کے کارٹون بار رہے ہوتے ہیں کبھی ان کو ڈیفرنٹ طرح کی ان کی شکلیں جو ہیں اس کی ہار کے پیچھے یار اس کا کچھ کرو اس کا کچھ کرو آپ فواد رانا کو کریٹی سائز کر رہے ہوتے ہیں اس طرح کریٹی سائز کر رہے ہوتے ہیں کہ فواد رانا جو ہے اس نے پی ایسر آیا کہ وہ خود بیٹنگ کر رہا ہے خود بالنگ کر رہا ہے ٹیم منجمنٹ کا کوئی قصور نہیں عمر حکمل کا کوئی قصور نہیں بینڈا مکلم کا کوئی قصور نہیں اس کے بعد کسی بھی لاہور کلندر کے جو نیا لڑکایا ہے جو ازاد کشمیس ہے اس کا کوئی قصور نہیں جو بھی ٹیم میں لڑکا کر رہا ہے اس کا قصور نہیں یہ صرف و صرف فواد رانا کا قصور ہے کیونکہ اس نے ایک ٹیم خرید لی ہے جسے لاہور کلندر کہتے ہیں ایک طرف تو پاکستان کا جو دل ہے وہ لاہور ہے جنہیں لاہور نہیں وکیا وہ جمعہ نہیں ہم ایک طرف تو یہ نعرے مارتے ہیں اور دوسری طرف جب لاہور کلندر کی ٹیم آرتی ہے تو اسلامباد والے اپنے دے دیتے ہیں اشترات اور جو بیزت کرتے ہیں فواد رانا کو اسلامباد والے کراچی والے ایون کے سارے پاکستان والے ملتان والے اور سارے جو فواد رانا کو ہی گسیٹ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ اس کا اس کا کیا کرے ہیں یعنی کہ مزاق اڑا رہتے ہیں میں اس ویڈیو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں فواد رانا کی مزاق بند بنائیں ایک بندہ جو آپ کو ایک اچھی انٹرٹیمنٹ پروائیڈ کر رہا ہے اپنے پیسے لگا کر ہم ٹکٹ خریدے کی پیسے نہیں ہوتے ماری جے میں اور ہم گھر میں بیٹھ کر ایک بہترین میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں پاکستان کا میچ جاری ہوتا ہے یہ پاکستان کی لیگ ہے پیسے لیگ کوئی بھی ٹیم جیتی ہے پاکستان جیتا ہے اگر فواد رانا کی ٹیم ہا رہی ہے تو اس میں ہوشی ہونے والی بات نہیں ہے آپ بلکہ اس کو زیادہ موٹیویٹ کرو اس کو زیادہ انکریش کرو ہو سکتا ہے کہ نیکس پیسے لگے اب تو پیسے لگے اس کی ٹیم تو اگر نہیں جا پائے گی جو سیچویشن ہے تو آپ کوشش کرو کہ فواد رانا کی ٹیم کو انکریش کرو ہو سکتا ہے کہ نیکس پی ایس ایل میں جی جائے آپ اس طرح اگر ڈسکرش کرو گے تو وہ فواد رانا ڈس ہارٹ آور جائے گا اور پھر اس طرح یہ ہوگا ہو سکتا ہے فواد رانا نیکس یئر لاہور کلندر کی ٹیم کو نہ خرید پائے یا نہ خریدنے کی سوچے تو ہو سکتا ہے کہ لاہور کی ٹیم بعد میں کوئی بھی نہ خریدے تو پھر لاہور کلندر کی ٹیم باہر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی بھی اپنے پیسے پی ایس ایل پر لگانے سے پہلے ایک لاکھ دفعہ سوتا ہے کیونکہ ایک لڑی کی جو فیس ہوتی ہے وہ دینا عام آدمی کے بس کی بات نہیں امید کرتا ہوں آپ کو محسن پسند آئے ہوگا فواد رانے کو کریٹی سائز کرنا چھوڑیں کسی بھی جو پی ایس ایل میں بندے کہہ رہے ہیں یا ٹیمیں کہہ رہے ہیں ساروں کو کریٹی سائز کرنا چھوڑیں آپ صرف اس پی ایس ایل کو پاکستان سپر لگ سمجھ کر دیکھیں نہ کہ کسی کے اوپر تنقید کرنے کے لئے دیکھیں امید کرتا ہوں آپ کو میرا میسیج پسند آئے ہوگا ویڈیو لمحی ہوگی ہے پھر ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ میری نیکس ویڈیو دے سکیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پی ایس ایل پریمیر لیگ پاکستان سپر لیگ زندہ بات پاکستان پائندہ بات